شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سچ مچھ ہونے والی وہ سچ مچھ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچھ ہونے والی کیا ہے وہی کھڑ کھڑانے والی جس کو سمود اور آدھ دونوں نے جھٹلایا سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے رہے آدھ تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا اللہ نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوک لیتا نے پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے اور فیرون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا جب پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہی گی اب جس کا عامال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ عامال پڑھئیے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ جو عامال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو اور جس کا نامہ عامال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عامال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اب اسے توق پہنا دو پھر دوزق کی آگ میں اسے جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی لمبائی ستر گز ہے جکڑ دو یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لئے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوون کے جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی ہیں کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو یہ رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دہنہ ہاتھ پکڑ لیتے پھر ان کی رگ گردن کٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا اور یہ کتاب تو پرہزگاروں کے لئے نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے باز اس کو جھٹ لانے والے ہیں نیز یہ کافروں کے لئے موجیب حسرت ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو